ایسا صدی اللہ علیہ وسلم ادرول ملزم فی مولدن نبی العظم یہ لکھی ہے حجیم دادلہ صاحب مہاجر مکی نے جو تمام علماء دیوبند کے مرشد ہیں انہوں نے اس کتاب کے دل کا ایک سو پہنٹالیس شعبہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام کا ملاد بنایا ہے ایک بچمنہ کے اشارے اور ولادت کے دنوں کے اشارے وہ اگر کائنات میں تبدیلی رائیں کہا بعد میں تو جادو گھر بھی سوترہ کے شعبتیں دکھا سکتا ہے سکول میں جا کے پڑھ سکتا ہے کالیج میں جا کے پڑھ سکتا ہے یونیورسٹی میں جا کے پڑھ سکتا ہے کئی طرح کی مشکلیں کر سکتا ہے مگر گہوارے میں پڑا ہوا بچا کیا کر سکتا ہے وہ ایسا فقت ہے کہ اس کے پیچھے سے بیراد ہے اور کوئی شکل نہیں ہے سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزادہ غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں محمد المصطفیٰ وعلا آبه واصحابه من الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جلال بالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بیهم رسولا رسولا من انفسهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ظَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلْ لَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیہ السلام وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَسُولُهُ النَّبِيَ صلاة والسلام علیہ السلام وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا عَبِيْبَ اللَّهِ آزرین اکرام جس کا نام میلاز شریف ہے وہ کائنات کا ایک ایسا انقلابی دن ہے کہ اتنا بڑا انقلاب تاریخ انسانی میں کیا تاریخ کائنات میں کوئی دن نہیں پایا جاتا مثلا پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سرکار سے پہلے جو آخری نبی بنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کے آنے کے وقت کائنات میں ایسا نہیں ہوا کہ جنت کی آرائش نہیں کی گئی ہو نئے سرے سے ڈیکوریشن کی گئی ہو کائنات میں سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ سجیوی جگہ جنت ہے نبیوں کے رہنے کے لیے جو چیز رب نے بنائی ہے اس سے آگے کوئی خوشنمائی کی اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتے لیکن اس کی کوئی ڈیکوریشن نہیں ہوئی آسمانی ستاروں کو نئی جلا کبھی نہیں بخشیں گئی جتنے رسول کائنات میں آئے جتنی ان پر کتابیں نازل ہوئیں حتیٰ کہ قرآن کے نازل ہونے تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس تاریخ آسمانی ستارے ٹوٹ کے زمین پر آئے ہوں یا اس کے نازل ہونے کی تاریخ کو بھت گرے ہوں یا اس کے نازل ہونے کی تاریخ پر پوری دنیا میں بہار ایک دن آئی ہو انبیاء و مرسلین ان کی قرآن کی زیارت کے لیے آئے ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا شہدت ہو سکتی ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو سب سے زیادہ معظم اور سب سے زیادہ عزت والی کتاب ہے اس کتاب کے نازل ہونے کے وقت بھی ایسا منطل نہیں دیکھنے میں آیا اگر سرکار کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت عالم برزق کے عذاب سارے موقوف کر دیئے گئے آج میرا یار آ رہا ہے کیا اس کا نمونہ کائنات میں کہیں اور جگہ ملتا ہے اگر نبیوں کی ولادتوں سے لے کر نبیوں کی وفاتوں تک آسمانی کتابوں کے نظور سے لے کر ان کی ایملمنٹیشن تک اگر کسی کتاب کے نازل ہونے کا یہ منظر نہیں ملتا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کل نبیوں کی ولادت کے مقابلے میں سرکار کی ولادت افسر ہے کل آسمانی کتابوں کے نظور کے مقابلے میں سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اس میں جیسے کائنات اور کائنات میں آپ دیکھتے ہیں تہت اس سرا سے لے کر کے اور جیسے سریعہ کے پرے تک پوری دنیا میں یک سان طور پر ایسا سید مندر کلاب آیا کہ ہر ایک کو تازہ رنگو بھو بخشا گیا تازہ حزن بخشا گیا عذاب کی تخفیف کر دی گئی جن کو عزتیں ملی تھی ان کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا حتیٰ کہ فرشتوں کے سٹیٹس میں اضافہ ہو گیا جو اس تعلیق ذرکار کے میلاد میں شامل ہو گیا اور جب اتنا بڑا انخلابی دن کہنات میں کوئی آیا نہیں ہے دیکھا نہیں گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو پھر یہ کہنا کہ کیوں مناتے ہو اگر اور چھوٹی بوٹی چیزیں مناتے ہیں مثال کے طور پر دسویں محرم ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تعیبہ تشریف لائے تو آگے دیکھا یہودان مدینہ دسویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں اور حدیث صحیح کے دراتہ ہے دسویں محرم کو جو اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے کھلا سعودہ دے سعودہ محیع کرے اللہ کریم دنیا و قیامت میں اس کے احلات خوشگوار فرمائے گا اور اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی کوئی وجہ کیا ہے کہ وجہ تو متدد وجوہات ہیں آدم علیہ السلام کی جو توبہ منظور ہوئی تھی اللہ مدر الدین اینی نے امدد القاری شرابخاری اور اسی چپٹر کے اندر جسے کہ آشورہ کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ دسویں محرم کو منظور ہوئی نوح علیہ السلام کا بیڑا دسویں محرم کو پار ہوا ابراہیم علیہ السلام پر نار گرزار دسویں محرم کو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن سے جو نجات ہوئی ہے وہ دسویں محرم کو ہوئی ہے علیہ حضر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودیوں نے سازج کر کے ان کے قتل کا اور پھانسیر چڑھانے کا پروگرام بنایا تھا وہ دسویں محرم کو ناکام ہوا ہے تو یہ تاریخ کے اندر بڑی چان ہے دسویں محرم کی سرکار نے پوچھا آل مدینہ سے ابے یہودیوں تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو ان کا دراصل ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک یادگار کو مناتے ہیں ابھی کیا یادگار ہے کہا وہ صدیوں کا توقع غلامی جو بنی اسرائیل کے گلے کا ہار بن گیا ہوا تھا وہ اس تاریخ کو ٹوٹا ہے جب آپ نے سمندر پھاڑا ہے دسویں محرم تھی اور یہ بخاری کا مطن ہے یہ چھوٹی بوڑی کتاب میں نہیں ہے بخاری کے کتاب بخاری کی کتاب کے مطن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم کیوں یہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات جب فراؤن کی فراؤنیت سے تنگ آ کر اپنی قوم کو لے کر کے ساحل سمندر پر پہنچے آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کے وقت جیوگرافی بھی تیار کرنا پڑتی ہے وہ عام طرح لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جاتے جاتے تیار ہو جاتے ہیں اتنی دی موٹی دو کتابیں ہیں اٹلس آف دہ ہولی قرآن قرآن مجید کے نقشے کہ مثلا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ کی چتہ پر چھڑایا گیا وہ جگہ کون سے تھی ملک کون سے تھا حکومت کس کی تھی اس کے لیے نقشہ چاہیے یہ قرآنی تفاصیر میں کمی برتی گئی ہے بعض لوگوں نے اس میں کچھ کام کیا ہے لیکن مفصل کام نہیں ہوا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے کبھی تفسیر لکھی تو پورا انچوں اور فٹوں کے حساب سے معاف کر دوں گا وہ بسرے اور کوفے کے درمیان انگریزی میں اس کو پائر کہتے ہیں بی بائی آر ای پائر اردو اس کو چتہ کہیں گے جس جگہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا یہ بسرے اور کوفے کے درمیان ہے اور وہاں ایک بڑا کافی چالیس بائی چالیس کا ایک دائرہ سا لگتا ہے جس کے کھنڈرات موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس جگہ کوئی ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں آگ لگانے کے لئے تدابیر کی گئی تھی اس طرح جیوگرافی بھی جاننا پڑتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو دسویں محرم کو نجات پائی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایفروشن کنٹری جو ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیلسٹائن بیروت اور مدین اور مصر کا وہ حصہ جو ادھر لگتا ہے اس کو ہمارے قدیم جیوگرافی میں ایفروشن کنٹری کہنا چاہیے یعنی ایفریکن ایشین اس کا ایفروشن ہوں نے بنایا ہے یہ ایفروشن کنٹری ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ادھر سے سمندر جا رہا ہے ریڈ سی جس کو کہتے ہیں اور ادھر سے میڈیٹرینیل سی آ رہا ہے درمیان میں جو نیر سریز بنی ہے یہ اس وقت خشک زمین تھی اب کوئی اپروش کا جو ذریعہ تھا وہ یا تو خشکی کے ذریعے سے آئے تو وہ ایریا استعمال کرے جس میں وہ نیر سویز ہے اور اگر وہ بند کر دیا جائے تو پھر سائل سمندر پہ کھڑا ہو کے تو سمندری وسائل کو استعمال کر کے پار کر سکتا ہے وگرنا پار جانے کے ذریعہ کوئی نہیں آپ اگر جیوگرافی پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایجپٹ سے مصر سے پلسٹائن کی طرف آتے وقت کیونکہ آنا تو ان کو پلسٹائن میں تھا نہ یوسیٰ علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے تو ان کو بیچا گیا تھا نہ جاکے ایجپٹ میں تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اس وقت ونیسرائیلوں کو غلام بنا لیا گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو اولاد پیمبر بن کر کے آئے تھے سید بن کر کے آئے تھے لیکن جس وقت انہوں نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی نیکی بدی کا فرق چھوڑ دیا اللہ کے فرامین الہیہ کو انہوں نے ٹھکرے ماری تو پروردکارِ عالم نے ان کا تاجے سروری چھیل لیا اور بتایا نعمتیں جن کو دیتے ہیں کفرانِ نعمت سے نعمت سلامت نہیں رہتی میرے بھائیوں اس ملک میں آئے ہوئے ہو جس آدمی کے پاس گدہ سواری کے لیے نہیں ہوتا تھا اس کے دروازے بتین دیر چار چار کاریں کھڑی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرو وگرنا جس نے یہ دین ہے وہ واپس لے سکتا ہے اس طرح وہ لوگ سید بن کے آئے تھے شاہی تاج پہن کر کے آئے تھے اس ملک میں بادشاہ کا علاہ تھے اولادِ پیمبر کا علاہ تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں ان سے واپس لے لی یوسف علیہ السلام جیسا حسین تاریخ میں نہیں بتا تاریخ نے بتا دی کو گزرا ہو بن اسرائیل میں پر ان جیسا بھر صورت آدمی کوئی نہیں پایا گیا جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی وجہ ناشکری کرتا ہے تو صورت بھی چھن جاتی ہے صورتیں بھی بگر گئیں سمجھا رہی یہ بات کی نہیں آ رہی اب ابوسیٰ علیہ السلام کو جاننا تھا پیلسٹائن راستہ جو نیرے سویز کھو دی گئی ہے اس خوشکی کے عراستے میں آرمی کھڑی تھی اور وہ آرمی کسی طرح ان کو جانن نہیں دیتی تھی اور سمندری سائل پر جیتی کشتیاں تھی وہ ساری سرکاری تھی ان کے پار جانے کا راستہ نہیں تھا لیکن پیمبر کا رب سے تعلق دیکھئے بیس لاکھ آدمی کی زمین کو لے کر چلا ہمارے ہاں چھے لاکھ گنتی ہوتی ہے لیکن یہودی اور نسانی ان کے ہاں بیس لاکھ کا اجتماع تھا بیس لاکھ ہوں یا وہ چھے لاکھ ہوں معمولی تعداد تو نہیں ان کو پار کرنا ہے تو پیمبر نے یہ کہا کہ اس راستے سے چلو ان کا راستے میں سمندر ہے ان کا سمندر جانے اور میں جانوں نبی کی بات پر بھروسہ کرنے کا کچھ نتیجہ نکلا کہ نہ نکلا صدیوں کا توقع غلامی جو کبھی ٹوٹنے کا نہ تھا ساحل سمندر بجا کے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے گرد کے بھادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب گرد نے موڑ کے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ دشمن کی آرمی آگئی ہے ان کا مولا کریم دشمن کی آرمی آگئی ہے آگے خونی سمندر حائل ہے پیچھے سے دشمن پہنچا گیا ہے پہنچایا ہے ہمارے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے کیا کریں اس نے کہا کہ آپ لاتھی سمندر بہمارو ہماری نہیں پھٹا کہا میرے یار پر درود پڑو یاکیو یاکیو امپڑو کلمہ تمجید پڑو یہ تین طرح کی روایتیں ملتی ہیں اگر تینوں پڑی ہو تو کوئی بزائق کبھی نہیں جب بارہ تو دریہ پھٹ گیا سمندر پھٹ گیا بحر احمد جو ہے پھٹ گیا لیکن پھٹا کس تفصیل سے بارہ قبیلے تھے اور بے اتفاقوں سے بھی خدا بچائے یعنی سال ہا سال نہیں صدیوں کی غلامی پر راضی ہو گئے آپس میں راضی نہیں ہوئے یہ یہودیوں کی عادت ہے جی شریک شریکہ گھکیاں ہو کرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریک سمجھ کے کہتے ہیں ہم جھکتے نہیں ہیں ان کا ہم ایک راستے سے نہیں پا رہوں گے ہمارے لئے بارہ راستے چاہیں بارہ قبیلے بارہ راستے بارہ راستے بن گئے پار ہوئے دن کونسا تھا دسویں محرم کا یہودان مدینہ نے کہا بخاری کے ریکارڈ کے مطابق ہم اس دن کو مناتے ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد کو کبھی فراؤن جیسے ظالم حکمران سے اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو نجاتتا فرمائی تھی اب سرکار دوالہ سلام فرماتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ہم اس دن کو منائیں مربانی موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہے لیکن منانے کا کام ہم بھی کریں گے سرکار نے پھر دسویں محرم کا روزہ رکھا کوئی صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ یہ یہودی بھی دسویں کا رکھیں ہم بھی دسویں کا رکھیں تو ہماری یہودیوں سے مشابت ہوگی کی نہ ہوگی آپ نے ہم منتشابہ من قوم الفاؤو منہم جو کسی قوم سے مشابت پیدا کرے وہ اس جبات میں شمار ہوتا ہے فرمایا ان امور میں جو ان کے تب آزاد ہیں جو انہیں خود بنائے ہیں جو خدا نے بھیجے ہیں اگر ان میں مطابق دے جائے کوئی امروان نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدر نارے حیدر مرفوزات حضور مفقر اسلام دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آئندہ سال تک زندہ رہے تو کیا کریں گے ایک ساتھ اور نتھی کر لیں گے دسویں کا بھی اور گیارویں کا بھی تاکہ دسویں بھی بنائی جائے گیارویں بھی بنائی جائے تو اب میں پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فراؤن سے نجات پانا یہ تو صرف بنی اسرائیل کی خوشی کا معاملہ تھا نا مگر ایک پیمبر کی خوشی سمجھ کے سرکار نے اس میں شریک ہونا ضروری سمجھا مگر سرکار کا تشریف رہنا تو کل انسانیت کی نجات ہے کل انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے تو پھر سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا میلاد منانا اس کے مقابلے میں زیادہ ضروری ٹھہرتا ہے اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ جناب صحابہ نے نہیں منایا اد درور الملزم فی مولد نبی العاظم یہ لکھئے حاجیم داد اللہ صاحب مہاجر مکی نے جو تمام علماء دیوبند کے مرشد ہیں انہوں نے اس کتاب کے دن کا ایک سو پہنٹالیس شعبہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا ہے اب عدم علم عدم شاہ کی دلیل تو نہیں اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ مکہ شریف بھی کہیں دنیا میں ہے تو اس سے یہ تو لازم نہیں آگا کہ مکہ شریف بھی آئی نہیں عدم علم عدم شاہ کو لازم نہیں ہے کسی کو کسی چیز کا پتا نہ ہونا اس سے یہ فاضلہ کرنا وہ چیز ہے ہی نہیں نہیں منایا ہے انہوں نے رہی بات یہ ہے کہ ہم منانا چاہتے ہیں ہمارے سامر اس کا ثبوت پیش کرو یہ پیش کر رہے ہیں جی اور اگر قرآن سے ثبوت نکلائے تو پھر نبیوں کے میلاد منانے کا طریقہ السلام علیہ یوم اولیتو ویوم اموتو ویوم اوبعہ سوحیہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر اس تاریخ بھی سلام ہو میلاد منانے کا طریقہ سمجھا اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو جس تاریخ میں پیدا ہوا لوگ کہتے ہیں سرکار کا میلاد تو مناتے ہو وفات کیوں نہیں مناتے ہو وفات کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا ویوم اموتو اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو جس تاریخ میں مروں گا ویوم اوبعہ سوحیہ جب اللہ تعالی مجھے زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کرے گا اس تاریخ بھی مجھ پر سلام ہو سمجھوئے یہ بات کہ نہ آئی حضرت زکریہ علیہ السلام کے صاحب ذاتی حضرت عیقیہ علیہ السلام سلام علیہ یوم اولیدہ ویوم ایموتو ویوم ایوبعہ سوحیہ اس تاریخ بھی اس پر سلام ہو جس تاریخ وہ پیدا ہوا اس تاریخ بھی سلام ہو جس تاریخ وہ مرے گا اس تاریخ بھی اس پر سلام ہو جب اٹھے گا اور نبیوں کے میلاد قرآن منائے عیسی علیہ السلام کا میلاد بناے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کا میلاد بناے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں صرف مدینہ والی سرکار کے میلاد پر اختلاف ہے کہتے ہیں یہ سیرت مناتے ہیں سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو سیرت کی جس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے پہلے میلاد کا ذکر آئے گا بعد میں سیرت کا ذکر آئے گا کیونکہ سیرت کا بانہ ہے اصل میں حالت خوز و لا تخف سنعیدہا سیرتہ الاولاہا اے موسیٰ سلاٹھی کو جو سا ساپ بن گئی ہوئی ہے اس کو پکڑ کے آپ اپنے ہاتھ میں لیں تو اس کو پہلی حالت میں پہلے انداز میں پہلے کائریکٹر میں اس کو واپس کریں گے لیکن سیرت کا لفظ پھر اس اسکار کے لئے استعمال کب سے ہوتا ہے جب سے اعلان نبوت کیا ہے تو اعلان نبوت پہلے ہوا سیرت پہلے ہوا یا میلاد پہلے ہوا سنیے یہ ایک پوائنٹ تو آپ کو یاد رہے گا بتا میلاد پہلے ہوا یا سیرت پہلے ہوا سیرت کا استعمال آپ ذہن میں رکھ لیں اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کے حالات کا نام سیرت ہے لیکن میلاد اب بتاؤ سیرت کی دلالت سرکار کی صدق نبوت پر زیادہ ہے یا نبوت کی یہ مسئلہ جاننے کا مجلس بے شک چھوٹی سی ہے لگر اس کو تحقیق کے ترازو پر جب رکھیں گے تو اس کی بڑی ویلیو ہے یہ ایک سوال ہے بڑے سے بڑے دھانشوار کے سامنے یہ رکھیں کہ نبی کے صدق نبوت پر یعنی نبی اس کے سچا نبی ہونے پر جو شہادت بنتی ہے وہ بتاؤ سیرت کی شہادت زیادہ پختہ ہے یا میلاد کی شہادت زیادہ پختہ ہے اب گھر والوں سے پوجھ لیں حضرت عباس حضور کے چچا حضور سے اڑائی برس بڑے ہیں حضرت عمیر حمزہ بھی اڑائی برس ان کی ماں اور تھی اور حضرت عباس کی ماں اور تھی دونوں اڑائی اڑائی برس سرکار سے بڑے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں بچپن ان کا شریک ہے ایک کٹھے کھیلتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اول ما دعانی الہ الدخول فی اسلام کا یا رسول اللہ امارت لنبوتک یا رسول اللہ پہلی بات جس نے مجھے آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے وہ آپ کی زبان ہے آپ نے فاظ فرمایا کہ نہیں کہ اعلان نبوت ہے کہ نہیں کہ قرآن ہے کہ نہیں کہ شکے کمیرہ چاند کا ٹوٹنا کہ نہیں کہ سورج کا موڑنا کہ نہیں وہ کیا چیز ہے جس نے سب سے پہلے مجھے آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے اگر آپ دھیان کریں کہ تو اگلہ جمعہ بولوں گا مجھے کوئی منجل نہیں میں نے کافی محنت کے ساتھ یہ دلائل مہیا کی ہوئے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر عالمی منڈی میں آپ نے یہ تماشا اور کچھ نہیں دیکھا یہ تماشا تو دیکھ لیا ہے نا وہ اپنے اعلان کیا تھا پورے عالم اسلام میں میں اکیل آدمی ہو جا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا آگے قدم بڑھا سکا نہیں بڑھا سکا اور انشاءاللہ بڑھا سکتا بھی نہیں ٹی وی پر میں نے باتیں کی کی نہیں اخبارات میں بیان دیئے کہ نہ دیئے چٹھیاں لکھی کہ نہیں لکھی کمپیوٹر پر پیغام گئے کہ نہیں گئے ہر طریقے سے کہا جو آپ نے چیلنج کی ہم نے قبول کریا میدان میں نکل جگہ مقرر کرو وقت مقرر کرو اور شرائط تیہ کرو میدان کے لئے تیار ہیں جو زبان آپ آسانی سے بول سکتے اس زبان میں آپ سے بات کریں گے میدان میں نکل سکے اس کا بدل یا ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی وہ شادتیں موجود ہیں کہ بین لقوامی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بھانگے دہول پہ سکتے ہمارا حضمت سے چاہے ہمارا یہ بیار نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عد بھی سنتا ہو یا کوئی بہت بڑی محفل ہو تو پھر ہم وہ بات کریں جو بیاری ہو نہیں ہمارے سامنے ایک بچہ بھی آ جائے گا کوشش کریں گے کہ اس کے دماغ میں وہ بات بٹھا دیں کہ کبھی بڑا ہو اس کو اپنے دین کی سچائی کے بارے میں متزلدل کوئی نہ کر سکے یہ کتنی صاف ستری بات ہے مکہ کرینے والا ہے عشمیوں میں سے ہے سرکار کا چچا ہے کہتا ہے جس شخص نے جس چیز نے مجھے پہلے آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیا وہ قرآن نہیں ہے وہ دین اسلام نہیں ہے وہ سیرت نہیں ہے سیرت کا اطلاق جو ہے اعلانی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے روزانہ کے کیریکٹر کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے سیرت وہ تو چالیس برس ہو اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہا چالیس برس کی بات نہیں بالکل شروع شروع سے کوئی ایک سی بات گزری ہے جس نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے وہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی تھی جس نے مجھے کہا کہ دو مسلمان ہو جا وہ کیا تھی کہتا ہے اس کن تا فی المادے جت آپ گہوارے میں پڑے ہوئے تھے کہانے کی تحرک مادہو بتحریک الملائکہ یہ وہ جھولا تھا جس کو جبیلی لاکھیں جھولا کر دیتا جس وقت آپ گہوارے میں تھے کنتا تناغل کمر آپ چاند سے باتیں کرتے تھے مگر بھی آواز میں کرتے تھے خیصو اشارتہ الہی محال جتر آپ اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی مڑتا تھا کا پہلی چیز جس نے مجھے آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیا وہ یہ تھی کہ آپ گہوارے میں تھے اشارہ کرتے تھے جس در آپ اشارہ کرتے تھے ادھر ہی یہ لبا آپ نے یاد رہا ادھر ہی جو تھی ٹیفک چل رہی ہوتی ہے تو پولیس والا جدر اشارہ کرتا ہے ادھر ہی جانا پڑتا ہے نا اس سے پتا چلتا ہے یہ اشارہ اس کے پیچھے پرانی نسل کی طاقت کام کر رہی ہے لگے تھیرتے طاقت کمان دی چاند اپنے میور پہ اپنے میور پہ گھومتا ہے نا اپنے آبیٹر پہ جا رہا ہے سرکار کا اشارہ اس کی مخالف جانے پڑ گیا ہے اس کو واپس لوٹنا ہے تو جو واپس لوٹا ہوگا تو کانٹیکٹ ایکٹ کے ماتحد جتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیے ہوں گے وہ لیٹ ہوئے ہوں گے کہ نہیں وہ ہوں گے بچوں کی ولادت کا جو وقت اللہ کی بھارگاہ میں مقرض ہے وہ آگے بیچے ہوا ہوگا نکاؤں کی جو تاریخیں ہوں گی وہ آگے بیچے ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی پیمنٹ کے جو ٹائم مقرض کیے ہوں گے وہ متحصر ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے روزانہ کے جو ویجز وغیرہ ادا کرنے کے ٹائم وہ آگے بیچے ہوئے ہوں گے پوری کائنات میں ایک بچمنے کے اشارے اور ولادت کے تنوں کے اشارے وہ اگر کائنات میں تبدیلی لائیں کہا بعد میں تو جادو گھر بھی سوترہ کے شعب دے دکھا سکتا ہے سکول میں جا کے پڑ سکتا ہے کالج میں جا کے پڑ سکتا ہے یونیورسٹی میں جا کے پڑ سکتا ہے کئی طرح کی مشکلیں کر سکتا ہے مگر گہوارے میں پڑا ہوا بچا کیا کر سکتا ہے وہ ایسا فقت ہے کہ اس کے پیچھے سے بیلاد ہے اور کوئی شکل نہیں یہ بات آپ کی ذہن کی گہائیوں میں آج اتر جانی شاہیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں ہمیشہ ہی بہت بچپنے سے اپنی موت کے قرب کو محسوس کرتا چلایا ہوں اور ایسا خوف خدا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ میری اتھیلی پہ بہت آگئی ہوئی ہے اس کو دیکھنے لگا ہوں اس سے بڑا احساس ہوتا ہے اللہ کی بھارگاہ میں حاضری کا وقت قریب ہے سنبھل جانا چاہیے پتہ نہیں کتنی ساری زندگی میری اور آپ کے آئندہ چلتی ہے ایک نکتہ آپ کو یہ ذہن میں رہ جائے آپ کو گبرا کوئی نہیں کر سکتا یعنی بڑا ہو کے مدھا پڑھ لکھے کچھ اشیال ہو گئے کچھ تربیت پا کے کوئی مراقبے کر کے کوئی تصور سیکھے کوئی ذکرہ علاہی کر کے کچھ اپنے تر قوت پیدا کر سکتا ہے لیکن بچہ ابھی ماں کی گود میں ہو گہوارے میں پڑا ہوا ہو تو اس میں سچ مجھ رب سے تل لکھو کوئی کچھ دکھا سکتا اور یہ کاسپیسٹی یونیورسالٹی جو چاند کے آگے پیچھے کرنے میں ہے یہ اور موجزات میں ہے پوری دنیا کو ایک چاند یہ ہے جو اس کا ٹائم ٹیبل بناتا ہے جو اس کی ڈیٹے بناتا ہے جو لانور سسٹم جو سولور سسٹم اس کا فرق آپ مان لیں لیکن عالم اسلام جو ہے وہ تو اپنی ڈیٹوں میں چاند کا پابند ہے نا چاند دیکھ کے آپ روضہ لگتے ہیں نا چاند دیکھ کے چھوڑتے ہیں اگرچہ آپ پیسے لے کر کے تین چار دن پہلے بھی چیز ہو جاتے ہیں میں کہا کرتا ہے یہ پیسے لیتے ہیں امانداری سے بتائے یہ بات تسلیم ہوئی کی نہیں اسے مجھے ہی کہتے تھے یہ آدمی سخت ہے یہ آدمی والا سخت گیر ہے یہ سب کو برا کہتا ہے یہ بات سچائی نکلی کے نہ نکلی الحمدللہ یہ اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جسے مجھے سچا کر دکھایا اخبارات میں خدا آیا کے نہیں آیا ہم سے پیسے لہتے تھے آج ان لڑائیوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے انہوں نے خود تسلیم کیا کیا کہ ہم غلطی پر تھے ہاں جی اب پوری دنیا کے نظام سندگی میں اور ڈیٹنگ سسٹم میں ٹائم ٹیبل میں چاند کا دخل ہے کے نہیں لیکن اگر کسی کے انگلی کے اشارے میں پورے نظام کائنات میں جس کی انگلی کا اشارہ تمدیلی لے آئے اس کے بارے میں جاننا پڑے گا یہ کس طرح لہا ہے یہ تو بھی پیدا ہوا ہے کہا جس کے میلاد میں اتنا زور ہے اس کی نبوت میرا خیال ہے کہ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا اب آپ کو چھٹی دینی شاہیے آج اتنا مسئلہ ضرور حل ہوا ہے کہ نبی کے میلاد کو جو صدق نبوت پر دلالت ہے وہ قرآن کو خود نہیں ہے وہ کسی دوسرے معاملے کو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے میلاد تسلیم ہوگا تو پھر سیرت تسلیم ہوگی میلاد تسلیم نہیں ہوگا تو سیرت کس طرح تسلیم ہوگی یعنی اگر سرکار کو نبوت نہ بھی ملتی تو پوری کائنات کی سروری کا تاج سرکار کے سر پر جڑتا تھا اے آمینہ تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں وہ ذات آگئی ہے کہ جس کے ساتھ سے یہ ساری کائنات کو بنایا گیا موسیقی